السلام علیکم ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے دوستوں کے محفل تھی اور اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے خرد و نوش کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی ہیں یہ بات درست ہے واقعی ایسا ہوا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک اناپروپرییٹ غیر مناسب فینینشل پولیسی چلی ہے جس میں ہم نے یہاں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے اس کو الپلان طریقے سے کیا ہے اور کرزہ لے کر کیا ہے اور ساری شان و شوقت جو بنائی ہے وہ کرزے کے سر پر بنائی ہے اور اس کرز کو پھر واپس بھی کرنا ہے اور سود کے ساتھ واپس کرنا ہے اور جتنی ہمارے ملک کا جی ڈی پی ہے یعنی جتنی آمدن ہے اور جتنے ہمارے خزانے میں پیسے ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ اس قرض میں واپس کرنا ہے ایسے میں ہم سب کو ایک اجتماعی پولیسی بنانی پڑے گی کہ کیسے ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے دیکھئے حکیم سعید مرہوم ایک دفعہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے کسی بھی جگہ پر مہنگائی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے وسائل کو بہت بڑھا دیا جائے ان کی پرچیزنگ پاور کو بڑھا دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ ضروریات کو کم کر دیا جائے اب آپ یہ دیکھئے کہ وسائل کو بڑھانے کی تو حلال رزق کے ساتھ وسائل کو بڑھانے کی تو ایک لیمٹ ہے لیکن اپنی ضروریات کو کم کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میں یہ بلکل نہیں کہرا کہ ہم تنگ ہوں میں بلکل یہ نہیں کہرا کہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالیں میں بلکل نہیں کہرا کہ بچوں کی صحت کے سسلے میں یا ان کی کوئی ضروریات کے سسلے میں اس کو کمپرمائز کریں مگر وہ تمام چیزیں جو کہ آسائش میں آتی ہیں ذوائش میں آتی ہیں نمائش میں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے سادہ طرز زندگی اختیار کی جا سکتی ہے ہر کمرے میں ایک ایک ائر کنڈیشن لگا کے سونے کی بجائے سب گھر کے فراد اکٹھے ایک کمرے میں سو سکتے ہیں جو دفتر میں جانے کے لیے ہر شخص اپنی ایک سواری کو استعمال کرنے کی بجائے کوئی پلاننگ ایسی کر سکتے ہیں جس میں ایک ہی سواری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے حکومت کی صدا پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کبھی ڈیوٹی آورز کے وقت مین سڑک پر کھڑے ہو کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کاروں میں کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی ہوگی بارہ سو سی سی ایک ہوگی سولہ سو سی سی ایک اٹھارہ سو سی سی ایک آٹھ سو سی سی ہر گاڑی میں ایوریج ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا جبکہ اس گاڑی کے اندر پانچ آدمی بیٹھ سکتے تھے تو اگر پبلک ٹرانسپورٹ اگر محلے کے سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ کر کے ایک گاڑی پہ چلے جائیں اور ایک گاڑی پہ آ جائیں انسٹیٹ آف یہ کہ ایک ایک بندہ ایک گاڑی کے اوپر جائے تو اس طرح کے بہت سارے پلاننگ کیے جا سکتے ہیں گھر کے اندر بہت سا کھانا جو ہم پکاتے ہیں وہ زائد ہوتا ہے اس کی پلاننگ کی جا سکتی ہے ہوتلوں کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں مطلب اس وقت مجھے باقی شہروں کا پتہ نہیں بہاولپور میں جو ایک اچھا ہوتل ہے وہاں ایوریج گیارہ سو بارہ سو روپے کا کھانا ہوتا ہے اور آپ ذرا وہاں لائن باہر دیکھیں لائن کیسے لگی ہوتی ہے لوگوں کی کھانا کھانے کی تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرنی چاہیے فیملی کو ٹائم نہیں دینا چاہیے لیکن جب ملک کے یہ حالات ہیں تو ہم سارے انفرادی طور پر آپ یقین کیجئے جب آپ آپ بجت کرتے ہیں تو اصل میں وہ پوری قوم کی بجت ہوتی ہے دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے چیزوں کے خریدنے کے سلسلے میں جو چیز تو پاکستان میں بالکل نہیں بنتی اور وہ بہت ایسینشل ہے مثلا ایک دوا ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی کسی اہم مشین کا پرزہ ہے جس کو مشین کو چلانے کے لیے پرزہ چاہیے وہ پاکستان میں نہیں بنتا اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے متبادل پاکستان میں بنتی ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ غیر ملکی اشیاء سے بہتر ہیں مثلا ہماری کارٹن انڈسٹری دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہیں یہاں کی شرٹیں یہاں کی پینٹیں اس طرح ہمارے جو گارمنٹس دوسرے ہیں یہاں کے جوتے یہاں کے بسکٹ اگر آپ دیکھئے پاکستان کے ککیز اور بسکٹس ہیں وہ بہت زبردست سٹینڈڈٹ کے ہیں اچھا اب چلو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہار کی چیز کا کسی کا میار بہت زیادہ بطر ہوگا بنسبت پاکستانی چیز کے لیکن یہی تو قربانی ہے کہ جس چیز کا پاکستانی متبادل موجود ہے وہ ہم بہار کی چیز کیوں خریدیں آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں آپ کو کون فلیکس نظر آتے ہیں امریکہ کے اور ہمارا اپنی پاکستان کی انڈسٹری کا کون فلیکس لویا ہے تو آپ کیوں وہ پاکستانی کون فلیکس کیوں نہیں لیتے ہیں اور اس میں کیا فخر کی بات ہے بہار کا کوئی برینڈ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مارے گجرہ بالا کے فیصلہ باد کی ہاظری کے بنی ہوئی پینٹے ہوتی ہیں اور وہ بہار جا کے بکتی ہیں میں امریکہ گیا جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اندر ان کی جو سووینیر شاپ تھی تو میرے بیٹے نے کہا تھا جی ان کی کوئی چیز لے کے آئیے گا تو وہ تو ان کا ایک شرٹ تھی تو میں دیکھی تو وہ ستر ڈالر کی تھی تو مجھے لگا کافی مہنگی ہے پھر مجھے خیال آیا کہ چلو میرے بیٹے نے اس کی فرمائش کی اس پر جان ہاپکنز لکھا جب میں اس کو دیکھنے لگا اس کو پلٹا تو اس کے نیچے ایک ٹیگ لگا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا اور اس کو اپر ٹیگ لگا کے وہ ستر اس کی بک رہی تھی تو کیا پاکستان کی چیزیں اس میار کی ہیں نا کہ جا کے امریکہ میں بکتی ہیں ہم کیوں نہیں خرید سکتے ہیں تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک اس دور میں جس میں واقعی فینینشل پرابلم ہے ہم بجلی کی بجت کریں ہم اپنے لیے بجلی کی بجت کریں گے مگر وہ بجت قوم کے لیے ہوگی پانی کی بجت کریں سوئی گیس کی بجت کریں اپنے کپڑوں کی خریداری میں بجت کریں تہواروں پر دیکھیں ہم کتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں یہ جو ہوتلنگ ہے اس میں کتنے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ کچھ تھوڑی سی گزارشات تھیں جو رینڈم آئیڈیاز میرے ذہن کے اندر آئے اور دوسرا باب دیکھئے کہ کسی بھی جگہ آپ بس میں چلے جائیں اور بس چل رہی ہو تو اس میں سے ساٹھ فیصد ستر فیصد لوگ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ سمارٹ فون ہوگا اور اس میں سے تیس چالیس فیصد لوگوں کے پاس آئی فون ہوگا جو لاکھ روپے سے اوپر کا ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سے ایک لاکھ روپے کا فون خرید سکتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کو آپ ایک یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس پاس وسائل کی کمی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وسائل کو اناپروپریٹلی استعمال کیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے وسائل بڑھانے کے سسلے میں گھر کے تمام افراد کو کام کرنا چاہیے ایک آدمی کماتا ہے باپی سارے بیٹھے ہوئے گھر میں گھر کی خواتین کو بھی کام کرنا چاہیے اور گھر کی خواتین اپنی چادر اور چار دیواری کا خیال رکھتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا ہوم بیسٹ بزنس کر سکتے ہیں جس میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ رینڈم خیالات ہیں باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہے ضرورت وہ تو ضرور پوری کرنی چاہیے کچھ ہوتی ہے آسائش آسانی وہ بھی آپ کر لیں بے شک اس کے بعد ہوتی ہے زیبائش اس کے بعد ہوتی ہے آرائش جو صرف سجانے کے لیے ہوتی ہے اور آرائش سے اوپر ہوتی ہے زیبائش اس سے بھی اور اور اینڈ میں ہوتی ہے نمائش جس آپ نے ایک چیز لی ہے اس کے نمائش ہے بس نہ وہ آپ کو اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہ آپ کو کوئی آسانی ہو رہی ہے نہ کوئی سولت ہو رہی ہے بس آپ کی ایک نمائش ہو رہی ہے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے بڑی شیعہ ہے یہ بہت بڑا بڑا ہے تو اس لیے اس ملک کے اس میں ہماری یہ خدمت مرام سے کر سکتے ہیں بغیر کوئی قربانی دی ہوئے ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے رہتے اپنے اخراجات کو ہم کم کریں